دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی طاقت عطا فرمائی ہے تدبیر، سوچ، کل کے لیے منصوبہ، کل کے لیے آج پریشان ہونا کہ انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو اور کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی دنیا میں کوئی مخلوق کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی نہ وہ آئندہ آنے والے وقت کا کوئی پروگرام بناتی ہے نہ ان کے اندر اس کا تصور ہوتا ہے چونٹی غلہ اکٹھا کرتی ہے کل کی وجہ سے نہیں اپنی فطرت کی وجہ سے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کل کام آئے گا اس کے اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر میں ڈال دیا ہے شہد کی مکھی شہد اکٹھا کرتی ہے اس کے اندر کل کا کوئی تصور نہیں ہوتا اللہ کا اپنا دیا ہوا نظام ہے جس کے تحت وہ کرتی چلی جاتی ہے صرف انسان ہے جو سوچتا ہے مجھے کل یہ کرنا ہے مجھے پرسوں مجھے اگلے مہینے اگلے سال اگلے پچاس سال اگلے سو سال کے منصوبے انسان بیٹھ کے بناتا ہے یہ انسانی سوچ ہے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا جو ہفتہ ہے جو اتوار ہے جو اگلا سال ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کل ہے لے غد لے غد جو موت سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی تو میرے محترم بھائی اور دوستو جو کل ہے وہ تو یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کم من مقبلن یوما لا یکمل ہو کم من مستقبل لغد لا یدرک ہو کتنے لوگ ہیں جو کل کی سوچ پر دن گزارتے ہیں اور آنے والا کل ان کو قبر میں ڈال چکا ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو صبح بیٹھ کے شام کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور آنے والی شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے ان کے اپنی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے اور وہ من و مٹی کے تلے جا کر سارے منصوبے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہماری آنے والی کل کو اللہ دھوکہ کہتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ سب مانچسٹر انگلستان پاکستان ہندوستان ایران ترکستان اللہ تعالیٰ فرمارا یہ سب دھوکہ یہ کہنے والا میں ہوتا آپ میرے اوپر سو اتراز کرتے یہ کہنے والا وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے نہ میں اپنی طاقت سے بنا نہ آپ اپنے ارادے سے بنے نہ میں پاکستان میں پیدا ہوا نہ یہ ہندوستان میں اپنی چاہت سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم اللہ اپنی ذات میں اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے اول ہے لیکن اس کا سٹارٹ کوئی نہیں آخر ہے اس کا انڈ کوئی نہیں بلند اتنا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں اور چھپا ہوا اتنا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی علیم بیدات صدور زمین دل کے اندر اٹھنے والے راز اور دل کے اندر کی دھڑکنوں میں سے دل کی دھڑکنوں میں سے اٹھنے والی آواز کو بھی اللہ اپنی قدرت سے سنتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ نہیں ہے ورنہ گونگے اللہ سے کیسے بات کرتے اسے سنانے کے لئے بول کی ضرورت نہیں ورنہ جانور اللہ تعالی سے کیسے بات کرتے چونٹیں اللہ تعالی سے کیسے بات کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں علم میں طاقت میں قدرت میں حیبت میں کبریائی میں جلال میں جبروت میں ملک میں سلطنت میں خزانوں میں انشائی میں بلندی میں عزت میں علم میں طاقت میں روم میں جمال میں کمال میں پکڑ میں عطا میں بخشش میں معاف کرنے میں بے مثل ہے لئی سکا مثل ہی شیئے لئی سکا مثل ہی شیئے کوئی اس جیسا نہیں ہے لا تراہ العیون آنکھ نہیں دیکھ سکتی ولا تخالتہ الدنون خیال اس کا تصور نہیں جمع سکتا لا یصفہ الواصفون سارا جہان مل کر اس کی تعریف نہیں کر سکتا لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناو والبحر یمددہ من بعدہی سبعت ابحر پھر ساتوں سمندر کو سیاہی بناو پھر ساری دنیا کے جاہل بھی پڑے ہو جائیں پڑے ہوئے بھی علم والے ان کا علم آگے سے آگے ہو جائے اور ساری دنیا کا مرد عورت چھوٹا بڑا سب علم کے سمندر اپنے سینے میں اتار کے قلم پکڑے ساری دنیا کے درخت قلم بن چکے ہیں اور ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن چکے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آگئے جنات بھی آگئے انسان بھی آگئے ان کے ساتھ نبیوں کو بھی بٹھا دو اور اللہ کہاں میری تعریف لکھو سمندر کی سیاہی حاضر ہے قلم حاضر ہے یہ قلم اٹھکے گا نہیں کیا لکھوں کیا نہ لکھوں تمہیں سوچنا نہ پڑے یہ لکھوں کہ وہ لکھوں یہ بدلوں کہ وہ بدلوں تمہارے ہر ہر لفظ میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے ہر سطر اور جملے میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے ہر تعبیر پہلے سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو جائے اور تم لکھو اور لکھو اور لکھو جبریل اپنے علم کے مطابق لکھے گا میکائیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا اسرائیل اسرافیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا عرش کے فرشتے آسمان کے فرشتے اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا انسان اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا پھر نبی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے وہ ایسے لکھیں گے جیسے انہوں نے اللہ کو جانا پھر اس میں بڑے انبیاء جن پر اللہ نے کتاب اتاری موسیٰ داود عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلوات و تسلیمات پھر بڑے پیغمبر جن کو قرآن نے اپنے کتاب اپنے اوراق میں جگہ دی ہے وہ پچیس بڑے پیغمبر ہیں جن کو قرآن اپنے اپنے اوراق میں لاتا ہے اپنے اپنے مضمون میں لاتا ہے وہ نوح ابراہیم اور یعقوب اور یوسف اور یحییٰ اور علیاس اور زکریہ اور داود اور سلیمان اور اسحاق اور اسماعیل اور حود اور صالح اور لوت اور شعب علیہ السلام علیہ السلام یہ تمام انبیاء بھی بیٹھ کر اپنی طاقت کے مطابق لکھنا شروع کریں ان میں سب کے سردار سب سے عالی سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِ اللہ کی تعریف کو اللہ کے دیو فَأَوْحَا الَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یہ جملہ صرف اس ہستی کے لئے بولا گیا ہے اور کسی کے لئے یہ جملہ نہیں بولا گیا کہ اے دنیا کے انسانوں تمہیں کوش خبر نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی پر کیا علم اتارا ہے کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کے علم کی انتہا کو کوئی پیمانہ نہیں اس کے علم کو ناپنے کا ہے پیمانہ ہے چونکہ اللہ ہے جس کا علم الاحمدود ہے باقیوں کا علم محدود ہے پر دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو میرے محبوب کے علم کو ناپ سکے تول سکے پہچان سکے یہ بھی آج اللہ کی تعریف لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور ادھر قلم ہیں ادھر سمندر کی سیاہیاں ہیں ادھر زمین کے سینے کے برابر کاپیاں ہیں رجسٹر ہیں لکھو 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 پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ سمندر خوشک ہو جائیں گے کلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی اتنے اور سمندر لا پھر بھی نہیں اور لا پھر بھی نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کہ ہر چیز مخلوق ہے محدود ہے اور اللہ خالق ہے لا محدود ہے مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ خالق کی صفت کو اس کی شان کے مطابق بیان کر سکے یہ وہ اللہ ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ یہ اللہ جو اپنی ذات میں سچ ہے حق ہے اس کا علم بے خطا ہے اس کا علم لا محدود ہے علیم بِذَاطِ الصدوری نہیں ہے يَعْلَمُ مَا يَلُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزُلِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا زمین سے کیا نکلا زمین میں کیا گیا آسمان سے کیا اترا آسمان پہ کیا چڑھا سارا تیرے رب کے علم میں ہے مَا تَسْقُتَ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا صرف برطانیہ کے درخت گنو تو گننا مشکل ہے پتے کون گنے گا چھے بر آسم کے درخت گنو ممکن ہے گن لیے جائیں پتے کون گنے گا سمندر کے اندر جنگل کے جنگل ہیں ان کے پتے کون گنے گا آپ کا رب کہتا ہے زمین میں سمندر میں پہاڑ میں جنگل میں کسی درخت پر سے کوئی بھی پتہ گرتا ہے تو تیرے رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تیرے رب کے علم میں ہوتا ہے وہ جانتا ہے جو بارش کے قطروں کتنی برطانیہ میں بارش ہوتی ہے کتنی بارش ہوتی ہے بارش ہی بارش بارش ہی بارش کب سے ہو رہی ہے کب تک ہوتی رہے گی آپ کا رب کہتا ہے میں سورے قطرے گن کے اتارتا ہوں بن گنے نہیں اتارتا سمندر میں کتنا پانی ہے تولہ ہوا ہے بارش کے کتنے قطریں گنوں ہوا ہے درختوں پہ کتنے پتیں گنوں ہوا ہے سبز کتنے پھیلے کتنے گر کتنے گئے کھڑے کتنے ہیں گنوں ہوا ہے کتنے پھل بنے کتنے دانے بنے کتنا مٹھا بنا کتنا گر گیا کس کو کس نے کھایا کس کو کون کھانے والا ہے ملتان کے میرے زلے میں عام پیدا ہوا ہے اسے منچسٹر کے آدمی تک پہنچانا ہے میرے کسی بھی زمیدار کے باغ میں پیدا ہونے والا عام ملتان صلی اللہ اس کو کراچی پہنچاتا ہے کراچی سے لندن پہنچاتا ہے لندن سے منچسٹر پہنچاتا ہے سارا دن گاہک آتے رہے اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے ایک نے تو اٹھا بھی لیا فرشتے نے چھڑی مار کر پیچھے رکھ تیرا نہیں ہے وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے وہ بھی آیا نہیں ہے وہ جاب پہ ہے وہ آئے گا وہ خریدے گا میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میں نہیں جا سکتا وہاں سے اڑایا یہاں پہنچایا شام کو وہ آیا وہ عام بھی گندہ ہے ٹیڑا ہے لیکن نام اسی کا ہے وہ اسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اسی کو گھر لے جاتا ہے اس کے ٹکڑے کرتا ہے چار خود کھاتا ہے دو بچوں کو کھلاتا ہے تب جاک اس فرشتے کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے یہ اللہ ہے اللہ جس کا علم جس کی قدرت جس کی حیبت جس کی کبریائی جلال جمال کی کوئی کوئی حد نہیں ہے آج کی سب سے بڑی جہالت سب سے بڑی جہالت اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کو نہیں جانا ایک منچسٹر میں سرخ بٹی جلتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں میں بھی سفر کر کے آ رہا ہوں رات دیر سے بھی نکلنا ہوا صویرے بھی نکلنا ہوا ارے بھئی کیوں کھڑے ہو چلو ہمارے ہاں تو کب کی بٹی کا اشارہ توڑ کے ہم آگے گزر جاتے تم کیوں کھڑے ہو کہا جی ٹکٹ لگ جائے گا ٹکٹ لگ جائے گا کیمرہ دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا دیکھو وہ پیلے رنگ کا وہ کیمرہ لگا ہوا ہے مجھے اس کو نہ رہے وہ دیکھ رہے ہیں پیلا پیلا رنگ کا وہ کیمرہ ہے جو ہم اشارہ توڑیں گے ٹکٹ لگ جائے گا ہی اور تین چار دفعہ لگ گیا تو پھر وہ لیسنس کینسل ہو جائے گا ایک ٹکٹ کے ڈر سے اشارے پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے رات کے بارہ بجوں میں سناٹا ہے ایک ٹکٹ اور قانون کے ڈر نے اس کی گاڑی کو بریک لگائے ہوئے اور اسی وقت اس کی گاڑی میں میوزک چل رہا ہے اور وہ شہنشاہ آزم کے قانون کو توڑ رہا ہے وہ اللہ جس نے عرشوں سے کہا مت سنو موسیقی یہ اخلاق کو برباد کرنے والی ہے قومیں برباد ہو گئیں جب گانے بجانے کی عادی ہوئیں اور قومیں ہلاک ہو گئیں جب ان کے اندر شراب زنا اور میوسک میوزک تین چیزیں جس قوم میں چلی جائیں انتظار کرو آج کل پرسوں اگلے مینے اگلے سال اگلے سال وہ زمین سے مٹنے والے ہیں مٹنے والے ہیں یہ کائنات اللہ کی ہے یہاں حکومت اللہ کرتا ہے قل ان الامر کل لہو للہ انہیں بتاؤ حکومت اللہ کی ہے انہیں بتاؤ ان القوة للہ جمیعہ طاقت ساری اللہ کی ہے انہیں بتاؤ قل اللہ ہم مالک الملک انہیں بتادو کہ شہنشاہ آزم صرف اللہ ہے تُعطی الملک من تشا جسے ملک دے جس سے واپس لے جس کو عزت دے جس کو زلیل کر دے جس کا رزق کھول دے جس کا تنگ کر دے بیمار کر دے صحت دے دے عزت دے دے زلت دے دے زندگی لائے موت لائے بلندی لائے پستی لائے صبح لائے شام لائے موسم بدلے بارش لائے بجلیاں برسائے آگ برسائے پتھر برسائے طوفان لائے جو کرے جو کر رہا ہے جو کرے گا وہ ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے وہ کیا ہے لا الہ الا ہوں کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہ کیا ہے الحی القیوم وہ قائم بھی ہے زندہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے لا تاخدہ سنتم ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے وہ کیا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق وہ ساری کائنات کا حقیقی رب ہے وہ کیا ہے هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوں وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے لم یتخس صاحبہ بیوی کوئی نہیں ولا ولدہ بیٹا کوئی نہیں ہے لئیز ولا آئے ہے ولم یکل لہو شریک فی الملک اس کے ملک میں شریک کوئی نہیں ولم یکل لہو ولی من الظل اس کا مددگار کوئی نہیں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہر چیز سے بے نیاز نہ مکان کا موتاج نہ زمانے کا موتاج نہ کھانے پینے بیوی بچے کا موتاج وہ اپنی ذات میں بیمسل بیمسال الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسفر الغفار القهار الفهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب الجليل القریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشهید الحق الوکیل القبي المتین الولی الحمید المحصی المبد المعيد المحی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد السمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطباب المنتقم العفو بالرؤوف مالک الملک ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهاد البدي الباقی الوارث الرشید الصبور الحنان المنان جل جلاله یه اللہ بھائیو نہیں پیشانا میوزک بج رہو کیا کر رہے ہو اللہ نے روکا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں سب جلتا ہے سب جلتا ہے نہیں پیشانا نہیں پیشانا اللہ کو نہیں جانا ہائے ہائے سب سے بڑا اندھیر ہو گیا سب سے بڑا ظلم ہو گیا سب سے بڑی جہالت آ گئی کہ اللہ کا تعرف ختم ہو گیا ہائے وہ اللہ وہ اللہ اللہ صرف نامیں دیکھو اللہ کسی نام کا لفظ کسی حرف کسی لفظ کا حرف ہٹاؤ مطلق بدل جاتا ہے تارق رات کو آنے والا تا ہٹا دو ارق بے قرار ہونے والا علف ہٹا دو تارق کھٹ کھٹانے والا کھٹ کھٹانے والا کاف ہٹا دو تارن ہوا میں اڑنے والا کتنے مطلب بدل گئے حرف کے ہٹانے سے جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا گندگی بن گیا کتنا مطلب بدل گیا اللہ 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 علف ہٹا دو لِلَّا بچا لِلْلَا بِسْتَ مَا فِي ping لِهُمَا فِيave확رامعب Schr… پشلا لام ہٹا دو تو الہ بچ گیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُن وَفِي الْأَرْضِ الْاہَ سارے ہٹا دو الف بھی لام بھی دوسرا لام بھی لام کی پیش کی آباز باقی رکھو ہو تو وہ بھی ہو اللہ اللہ ذی لا الہ الا ہو ہے ہو بھی اللہ ہے لہو بھی اللہ ہے الہ بھی اللہ ہے لِلَّهِ بھی اللہ ہے اور اللہ اللہ ہی ہے کیا 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 ہو گیا اللہ کو نہیں پہچانا یہ ظلم ہو گیا یہ ڈاکٹر ہیں یہ انجنئر ہیں یہ سائنٹسٹ ہیں یہ فلاں ہیں یہ بڑے بزنس مین ہیں یہ بڑے تاجر ہیں یہ بڑے بڑے حکومت میں عہدے پر ہیں یہ بادشاہ ہیں یہ صدر یہ وزیر ہیں یہ ہیں یہ وہ ہیں ایک ظلم سب سے ہو گیا کہ اللہ کو نہیں جانا اللہ کو نہیں پہچانا ورنہ وہ روکے اور میں رکو نہیں وہ بلائے اور میں آؤں نہیں کیا پتہ چلا اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے بلانے والا کون ہے بلانے والا کون ہے پتہ نہیں ہے حکومت کا پتہ ہے حکومت کا کوئی آدمی اشارے پر کھڑا نہیں ہے خالی وہ اشارہ کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ساری ٹریفک کھڑی ہے بہتاں چل پڑھو ساری ٹریفک چل رہی ہے جب لوگ اللہ کو جانتے تھے تو اس کے اشاروں پر یوں چلتے تھے اشاروں پر کٹتے تھے مرتے تھے جیتے تھے جب وہ اللہ کو جانتے تھے سب سے بڑی جہالت آئی سب سے بڑا ظلم آیا کہ اللہ کو نہیں پہچانا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میرے بندو سب سے پہلے تو تمہیں سیکھنا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے میں اس اللہ کو پہچانوں جس کے تفیل ہی تو میرا وجود ہے جس کی چاہت سے تو میں باقی ہوں زمین اپنی طاقت سے بچ گئی نہیں 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 وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ پانی اپنی طاقت سے نکل آئے نہیں 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 اخرج منہ ماءہا ومرعاہا میٹھے کو مٹھاس اللہ نے دی ہاذا عذب فرات سائغ شرابہو کڑوے کو کڑواہٹ اللہ نے دی ہاذا ملح اجاج پانی میں تہرنے والی مشلی کو اللہ تعالیٰ نے تہرنا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تہرنا عطا فرمایا لِتَأْكُلُوا مِنْحُ لَحْمًا طَرِيَا صدف میں جا کے پانی موتی بنا اسے میرے اللہ نے بنایا وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْحُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا ایک پانی کا قطرہ وہ صدف کے موہ میں جا کے موتی بن گیا وہ ہرن کے موہ میں جا کے مشک بن گیا وہ مشلی کے موہ میں جا کے امبر بن گیا وہ گائے کے موہ میں جا کے دودھ بن گیا وہ شہد کی مکھی موہ میں جا کے شہد بن گیا گندی مکھی کے موہ میں جا کر وہ غلازت بن گیا بکری کے موہ میں جا کر وہ گوشت بن گیا اور درخت کے جڑوں میں جا کر وہ پھل بن گیا وہ پھول بن گیا وہ مہکنے لگا وہ میرے پیٹ میں جا کر میری زندگی کا سامان بن گیا پانی کا ایک قطرہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے اللہ وڑی طاقتور ذات ہے یہ موجیں یہ بارش یہ برک یہ بھاپ یہ بادل یہ گرہ یہ چمک یہ مشرق یہ مغرب یہ شمال یہ جنوب یہ سورت یہ چاند یہ تار یہ ہوا یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ بھائیو اللہ بڑی ہستی ہے اللہ بڑی طاقتور ذات ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مطاع الغرور ہے منچسٹر دھوکہ لندن دھوکہ امریکہ دھوکہ پاکستان دھوکہ ہندوستان دھوکہ سات برعظم دھوکہ سورت چون تارے سمندر سب کچھ کیا ہے تخت و تاج قید اور بند کی صعوبتیں عزت اور زلت یہ سب کیا ہے کہ یہ سب دھوکہ یہ سب فریب ہے حقیقت قل ہے کل کونسا قل جو اللہ کہہ رہا ہے وہ قل نہیں جو جمرات ہے وہ قل جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے الحاقہ ملحاقہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ حقیقت الحاقہ حقیقت الحاقہ حقیقت یہ ایک سائرن ہے سائرن جیسے سائرن نہیں بجھتا خط رہے گا تو ایک دم سارے منچسٹر میں خوف تاری ہو جاتا سائرن بجھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے الحاقہ 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 حقیقت 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 سب کے کون کے پردے پھٹنے لگ گئے دل دہلنے لگ گئے حقیقت کیا ہے میں تو اسی حقیقت سمجھ رہا ہوں میں تو پاکستان چھوڑ کے منچسٹر آ گیا کہ یہاں حقائق ہیں اور میں تو ہندوستان چھوڑ کے یہاں آ گیا کہ یہاں زندگی بڑی آسان ہے یہاں حقائق ہیں تو یہ آواز کیا کہہ رہی ہے یہ نہیں حقیقت 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 ابھی اس حیرانی میں تھے کہ ایک دم آواز بند ہوئی پھر اس سے طاقتور آواز آئی ملحاقہ 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 زور زیادہ زور آ گیا آواز میں لفظ بڑھ گیا آواز میں زور آ گیا کیا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت تمہارے پاؤنڈ تمہارا یورو تمہاری جابز تمہاری گاڑیاں تمہارے گھر تمہاری انگلینڈ کی سہولتیں نہیں 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 افریقہ کا فقر افریقہ کا جنگل نہیں 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 مل ہاقہ مل ہاقہ مل ہاقہ سمجھو سمجھو کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ اس خوف کی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا تو پھر ایک دم فل سٹاپ ہوا پھر ایک آواز اس سے بھی تیز آئی وَمَا أَذَرَاكَ مَالْحَقَّ تیزی آگئی تیزی آگئی کیا کہا اللہ نے تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے تم نہیں جان سکتے حقیقت کیا ہے کیوں نہیں جان سکتے کہ یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے اور دل گناہوں کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے ان آنکھوں سے نہیں نظر آتا جو آنکھیں سورا دن ننگی عورتیں دیکھیں انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے جو کان سارا دن میوزک سنیں انہیں کیسے پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے جس پیٹ میں شراب چلی جائے جس پیٹ میں شراب کی کمائی چلی جائے جس پیٹ میں جھوٹ کی کمائی چلی جائے جس پیٹ میں حرام کا لکمہ چلا جائے جو وجود آزان سن کے مسجد کو نہ چلے نماز کے وقت پہ اللہ کے در پر نہ جھکے یہ دل مر گیا ہے اسے چشمہ اسے کوئی آئی سپیشلس آنکھیں نہیں دے سکتا یہ دل اندھا ہو گیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللت فی الصدور وہ کیا حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اثقالہا جب زمین میں زلزل آئے گا وہ کیا حقیقت ہے اذا الشمس قوی رد جب سورج اندھا ہو جائے گا وہ کیا حقیقت ہے و انشق القمر جب چاند ٹوٹ جائے گا وہ کیا حقیقت ہے و ایدل کوا کے منتثرت جب ستارے جھڑ جائیں گے آپس میں ٹکرا 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 کے تباہ برواد ہو جائیں گے وہ کیا حقیقت ہے و ایدل بحار سجرت جب سمندر میں آگ لگ جائے گی وہ کیا حقیقت ہے و ایدل جبال نصفت و ایدل جبال سیرت جس دن پہاڑ روئی بن جائیں گے کوٹن بن جائیں گے ہوا میں اڑ جائیں گے جس دن زمین تھر تھر آئے گی آسمان کپ کپ آئے گا اور انسان ایک موت مریں گے اور آج فرشتے بھی مریں گے اور آج جبریل بھی مرے گا اور مکائیل بھی مرے گا اور عرش کے فرشتے بھی مریں گے اور اللہ کہے گا مر جائے جبریل و مکائیل تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان دونوں کو بچھا لے تیرے پرانے خادم تو میرا اللہ کہے گا فقط قتبت الموت علا من کان تحت عرشی خاموش رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لئے موت ہے جبریل گیا مکائل گیا اسرافیل گیا اوپر اللہ نیچے اسرائیل ٹانگیں کان پر رہی ہیں اللہ کہے گا کون باقی ہے کون باقی ہے حقیقت حقیقت کون باقی ہے یا اللہ اوپر تو باقی ہے نیچے تیرے غلام باقی ہے میرا اللہ کہے گا موت مر جا تو بھی مر جا موت سب کا مقلدر ہے یہ مر گیا سارے مر گئے پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ وہ میرے سامنے پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیاتے من کان لی شریکا فلیاتے ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی این الملوک این الجبارون این المتکبرون کہاں گے بادشاہ کہاں گے ظالم کہاں گے متکبر اور جابر کہاں گے حسن پہ ناز کرنے والے کہاں گے دولت پر غرور کرنے والے لیمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے انتظار کرو دوسری زندگی کا یہ روحوں کو خطاب ہوگا انتظار کرو دوسری زندگی کا جو میں تمہیں کہتا رہا کہتا رہا تم نہ سنے تم نے نہ سنا تم نے نہ سنا انتظار کرو اب وہ دن آ رہا ہے وہ کیسا دن ہے یوم یجعل الولدان شیبہ جس دن بچہ بڑا ہو جائے گا وہ کیا دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتهی و بنیہ لکل نمرئن منہم یوم ایدن شہن و یغنی ہے وہ کیا دن ہے جب بیوی بھول جائے گی خامن بھول جائے گا ماں انکار کر دے گی اولاد کو نہیں پہچانے گی باپ نہیں پہچانے گا بھائی نہیں پہچانے گی وہ کیا دن ہے وہ کیا دن ہے لا تکلم نفس الا بے اذنے جس دن کوئی نہ بول سکے گا وہ کیا دن ہے ازلفت الجنت للمتقین جب جنت آ رہی ہوگی وہ کیا دن ہے و بردت الجحیم للغاوین جب جہم جہنم چیختی چھلاتی آ رہی ہوگی وہ کیا دن ہے جب اللہ خود اپنے ارش کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ آ چکا ہوگا وہ کیا دن ہے یہ وہ دن ہے جب اللہ ترازو کو اتارے گا تولو تولو ہاں آج پاؤنڈ ڈالر نہیں تولا جائے گا تولو ایمان تولو کفر تولو سچ تولو زنا تولو پاکدامنی کو تولو حلال کو تولو حرام کو تولو جھوٹ کو تولو سچ کو تولو حیاء کو تولو بے حیائی کو تولو نماز کو تولو تکبر کو تولو زکاة کو تولو بخل کو تولو سخاوت تو لے گی بخل تو لے گا ہاں ہاں آج اچھا اور برا کھرا کھوٹا نکھر کے سامنے آئے گا یومت بلسترائر دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے قیامت کے دن پردے اتار دے گا اقرأ کتابا کا کفا بنفسک اليوم میں علیکہ حسیبہ پڑھ یہ تیرے پیپر ہے منجسٹر کا ہے کسی اور جگہ گئے دیکھ رہے تو رات کیا کر رہا ہے دیکھ رہے یہ تیری کیسی رات ہے یہ تیرے کیسا دن ہے یہ کیسا وقت ہے یہ کیسی صبح ہے یہ وہ دن ہے بھائیو اللہ حقائق کی طرف دعوت دیتا ہے کہتا ہے اے میرے بندوں کم آیا ہوں نہ میں بھج مسیح تیوڑے آئیں نہ تسبا آخرت بھی بنیں گے جب وہ راضی ہوگا دنیا کا آ جانا نہ سمجھو کہ اللہ خوش ہو گیا ہے دنیا کا چلے جانا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے امام حسین کے سر کلم کر دیے گئے آلِ رسول زبا کر دی گئی وہ خون جس کا ایک قطرہ ساری امت کے خون سے قیمتی ہو وہ اولاد جس پر ساری انسانیت کی اولادیں زبا کی جا سکتی ہوں وہ وجود جس کو اللہ کے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہونٹوں سے منور کیا ہو ماتھا بھی چومہ ہے حسین کا ہونٹ بھی چومہ ہے گردن جس پر تلواریں چلی وہ گردن بھی چومی ہے جس سینے پر تیر لگے وہ سینہ بھی چومہ ہے جس کمر پر تلواریں پڑیں اس کمر کو بھی چومہ ہے ان ہاتھوں کو بھی چومہ ہے نبی کے پورے ہونٹ پورے وجود پر میرے محبوب کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں آج اس کا سینہ چھلنیں اس کی اولاد چھلنیں اس کا سر نیزے پر اور ابن زیاد جیسے کتوں کی کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں اور وہ لہرار ہیں کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے نہیں 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 دھوکہ نہ کھاؤ دھوکہ نہ کھاؤ دنیا کی عزت ضروری نہیں کہ اللہ خوش ہو کے دے دے دنیا کی ناکامی ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہو کے دے دے حسین شکست کھا گئے ہیں ناکام نہیں ہوئے ہیں ابن زیاد نے فتح پائیے کامیاب نہیں ہوا ہے اللہ کی سنت میں غور کرو میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے دنیا کا سب سے آلہ سب سے افضل سب سے برتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر ہر عزت ختم شرافت ختم علم ختم اور الفاظ کہاں سے لاؤں الفاظ ہی کوئی نہیں اس حسنی کو بیان کرنے کے لیے جنہیں اللہ ایک آسمان دوسرا تیسرا چوتھا سات آسمان پار کروا کے صدرت المنتحہ پار کروا کے عرش کو پار کروا کے ستر ہزار نور کے پردے اٹھا کر آمنے سامنے ہو کر دوسرا دوسرا